اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم باقاعدہ طور پر اپنی جو ہے آن لائن کلاسز کا سٹارٹ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم آج ڈسکس کریں گے اپنا چپٹر ون ڈیٹا بیسکس تو اس کے حوالے سے آج جو ہے ہم پہلا ٹاپک اپنا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سیکنڈیئر کلاس کا تو آن لائن لیکچر کے حوالے سے ایک دو باتیں جو ہے آپ سے شیئر کرنی ہیں وہ یہ کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے ٹھیک ہے دوسرا جب آپ لیکچر سن رہے ہوں آپ کے پاس آئی ٹی سیریز کی کمپیوٹر سائنس جو میں نے آپ کو پہلے بھی سجیسٹ کی تھی وہ آپ کے پاس ہونی ضرور ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد ہی آپ لیکچر کو اچھی طرح جو ہے وہ انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہمیں اپنا چپٹر ون سٹارٹ کرنا ہے ڈیٹا بیسکس ڈیٹا بیسکس میں آپ کے سب سے پہلے جو آپ کو چیز پتا ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ کے پاس what is ڈیٹا ڈیٹا آپ کے پاس کیا چیز ہے ٹھیک ہے جی ڈیٹا بیسکلی ہوتا کیا ہے اور ہمارا یہ چپٹر کس کے اوپر بیس کر رہا ہے اس کا انٹرڈکشن آپ کو سب سے پہلے ڈیٹا بہنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو بیسکلی آپ کے پاس ڈیٹا کیا ہے بک کا پیج نمبر بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا آپ کے پاس بک جائے وہ اوپن ہونی چاہیے بک کا پیج نمبر یہ ون بنتا ہے چپٹر ون ڈیٹا بیسکس اور انٹرڈکشن یہ آپ کے پاس بک ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پرچیز نہیں کی تو یہ بک آپ لوگوں نے لے لینی ہے ٹھیک ہے جی کپٹر سائنس آئیٹی سیریز کی جو ہے یہ بک ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ اس کا پیج نمبر بان ہے جو آپ کے پاس میں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اس کو انٹرڈیوز کروانے جاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آجتا ہے data what is data data آپ کے پاس ہے کیا data is the raw facts and figures basically data is the raw facts and figures کیا مطلب اس کا unprocessed farm یعنی آپ کے پاس ایسی farm جس میں آپ کے پاس data کے اوپر کوئی ابھی آپ نے processing نہیں کی ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس مطلب کوئی ابھی اس کے پر کام نہیں کی صرف آپ نے ویسی کچھ مطلب کچھ جو ہے نا چیزیں وہ collect کر لی ہیں اس کے حوالے سے data کے حوالے سے جیسے کہ for example اگر آپ نے find کرنی ہے average اگر ہم بات کریں تو آپ نے کیا find کرنی ہے average find کرنی ہے average find کرنی ہے تو average find کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے کوئی نہ کوئی data required ہے جب تک آپ کے پاس کوئی نہ کوئی data نہیں آئے گا آپ average find نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کے پاس جو raw facts and figures ہوں گے for example آپ کے پاس آپ نے کچھ marks average marks آپ نے calculate کرنے کے مطلب آپ کے پاس سبجیکٹس کے marks اس میں سے آپ نے average marks نکال لیے ہیں ٹھیک ہے جی for example کچھ آپ کے پاس marks آگیا ہیں 20 آگیا ہیں 25 آگیا ہیں 30 آگیا ہیں ٹھیک ہے 32 آگیا ہیں یہ آپ کے پاس data آگیا ہے یہ آپ کے پاس کیا آگیا ہے data آگیا اور اس data سے آپ کے پاس کیا find کیا ہے پھر average find کیا ہے یعنی آپ نے اس data کر پھیکے کوئی نہ کوئی calculation پر raw facts and figures تھے اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی operation پر form کیا یعنی آپ نے کوئی نہ کوئی انپوٹ دی کمپوٹر کو کیا آپ کے پاس فرإでしょう انپوٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی process پر فارم کیا یعنی کوئی نہ کوئی calculation پر فارم کی کوئی نہ کوئی اس کے اوپر task پر فارم کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس بہت کیا چیز اور وہ آپ کوئی म governed認들ہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس یعنی جو آپ یہ انپوٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کا ڈیٹا ہوگا یہ input آپ کے پاس کیا ہے ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کے پر آپ کوئی لوگ کوئی process کریں گے ٹھیک ہے اور اس process کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گی آپ کی جو ہے وہ information آپ کے پاس calculate ہو جائے گی ٹھیک ہے جی clear ہوگی بات تو آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس data کیا ہو گیا raw effects and figures جبکہ information آپ کے پاس کیا ہے processed form of data process form of data یعنی کوئی اگر آپ کے پاس data ہے اس کے پر جب آپ نے کوئی نہ کوئی processing کر لیا ہے اور اس processing کے بعد وہ جو form آپ کے پاس آگئی ہے جیسے کہ فردہ پل آپ کی data تھا ہمارے پاس maps دے اس کے ہم نے جو average calculate کی وہ average جو output ہمارے پاس آئی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کوئی نہ کوئی information ہے ٹھیک ہے جی اور اس information کی ویس پہ ہم کوئی نہ کوئی جو اس کے پر اگر مزید کوئی action perform کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں